اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے بادام کھائیں میمری بڑھائیں بادام کھائیں مطاقہ کھٹائیں بادام کھائیں قبض بھگائیں بادام کھائیں دل کو مضبوط بنائیں اس لیے دام پر نہ جائیں اور بادام کھائیں بادام کو کنگ آف نٹس کہا جاتا ہے بادام کو صحت کا خزانہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے نروز سسٹم کو مضبوط بناتا ہے دماغ کے تمام مسائل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یہاں تک کہ برین ہیمریج سے بھی بچاتا ہے بادام کھانے سے ہمارا میٹابولیزم ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے بادام میں ویٹامین ای بہت زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے بادام کھانے سے خون میں پلازما سیلس اور ریڈ بلرڈ سیلس بھڑتے ہیں جس سے کولیسٹرول کی مدار بھی ٹھیک رہتی ہے بادام یوز کرنے سے انٹی آکسیڈنٹ کا لیول بھی بھڑ جاتا ہے جس سے خون کا بہاؤ اور بی پی بھی نارمن ہو جاتا ہے اور نتیجہ تن ہم دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں ہم نے لیے ہیں تقریباً 100 گرامز بادام اس کو ہم رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے اور صبح اس کو چھیل کے پھر اس کا ہم بادام کا رود بنائیں گے جن کو ایسی ڈیٹی کا پرابلم ہو وہ ہمیشہ بادام کو 6-7 گھنٹے پانی میں ڈبو کر رکھیں اور پھر اس کا چھلکہ اتار کر اس کو یوز کریں اور جن کو یہ پرابلم نہیں ہے وہ اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کا چھلکہ اتار کر اس کو رکھ لیے اپنے پاس پوری رات اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اب اس کا چھلکہ اتار لیے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اچھے طرح گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور مکس کر دیں تاکہ یہ اچھے طرح ہسے چھنچے نکل دیں ہنڈر گرام بادام میں ہم 2.5 لیٹر پانی ڈالیں گے اس سے ہمارا ملک بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا اس کو ہم بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے ہمیں دن میں ایک گلاس پینے سے صبح خالی پیٹ پیئیں نہار موہ ناشتے سے پہلے یا پھر دوپیر کا کھانا کھانے سے پہلے اس کو لیں اس کو اچھی طرح سے چھان لیں ہے ہے بلیٹ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے ان کے لیے بادام کا ملک بہت مائدہ ملہ ہے انہیں ضرور لینا چاہیے شگر کے مریضوں کے لیے بھی ڈیلی روٹین میں انہیں سے ضرور شامل کرنا چاہیے اس طرح سے ہم اس کا پورا دبا دبا کے ملک نکال لیں گے اور یہ جو گودہ بچا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ کافی گھڑا ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر 2.5 لیٹر یاکہ 1.5 لیٹر پانی ڈالیں گے تو یہ بہت اچھا سا پینے کے قابل ہو جائے گا ویسے آپ کی مرضی آپ اس سے جتنا بھی مرضی گھڑا کریں یا پتلا رکھیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آم دودھ سے دو سے دو گنا سے زیادہ اس کے اندر کیلشیم پائی جاتی ہے ایرن بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کلوریز اس میں کام ہوتی ہیں اس لیے یہ ویٹ کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ بھی ہوتے ہیں یہ بہت تھنڈی تاثیر رکھتا ہے گرمیوں میں خاص طور پر سے ضرور پینا چاہیے اور ویٹ کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ اسے ٹرائی کریں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو واضح ریزرڈ نظر آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری سکن بہت بلو کرتی ہے ہمارا کلر فیر ہو جاتا ہے جن کا کلر بہت ڈیم ہے یا جسے ساملہ رنگ کہا جاتا ہے وہ لوگ اگر اسے یوز کریں کچھ دن تو کچھ دنوں میں انہیں بہت واضح فرق نظر آئے گا ان کا رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ کہ میں نے تو یہ کٹھا بنا لیا ہے تو یہ دو تین دن چل جائے گا فریج میں رکھتوں گی پینے کے لیے اور صبح نہار میں اسے پیوں گی لیکن اگر آپ اسے روز بلانا چاہیں تو ایک دن میں رات کو آپ پانچ سے ساتھ بردام بکھو کے رکھتے اور صبح سے ایک گلاس پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے پی لیں تو بھی صحیح ہے آلمان ملک کے ساتھ آپ کے ویٹ تو آپ کا کم ہو گئی ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ کے انجس بھی بہت جلدی سے لے جاتے ہیں اور خاص طور پر آلمان ملک کو وہ والی پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جن کو پی سی او ایس ہے یا پی سی او ڈی ہے یا تھائیرویڈ ہے وہ بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرا دوچھ ہوتا ہے وہ انہیں سوٹ نہیں کرتا آلمان ملک بنانے کے بعد جو بادام کا گوٹا بچ گیا تھا ہمارا میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آپ کیا کریں گے ایک پین لیتے ہیں اس میں دو چمچ دیسی گھی آلو آل میں بھی بنا سکتے ہیں دو چمچ دیسی گھی ڈال کے جیسے ہی ہلکہ کا پگلتا ہے تو ہم اس کے اندر بچا ہوا بادام کا گودہ ڈال دیئے یہ ہمارا درسی کی پگل گیا اور ہم اس کے اندر بادام کا گودہ جس میں سر نے سارا دوز نکال لیا تھا ہالمنٹ میلک بنانے کے بعد ہارمنٹ میلک بھی باقی جدید ہم دے سے پھینے گا کریں ہلاکا کریں گے ہاکا کریں گے ہاکا کریں گے ملک کریں گے اگر آپ کو براؤن شگر ہو تو سب سے زیادہ بیشت ہے تو کچھ کریں گے آپ کو اپنے گھرگانوں کو عدد ڈالیں کم سے کم چینی ایک سامال کریں اس میں 3 چندر میں نے وائٹ شگری ڈالی ہے اسے براؤن شگر تکن ہوئی ہے آپ اسے ٹیچ بھی کریں پر اپنے سواسے پاملیا زیادہ کریں اس کو شگر ہاں مون لیں ملک کریں تین چار منٹر سے زھوننے کے بعد کھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دے زھوننے کے بعد جیسی گھی میں اور کسی میں بھی اس کے لئے مچھے سمچ ہو گئے اس کا کلر بھی تھوڑا سا تینڈ ہو گیا ہلکا سا براؤن شیئر آنا شروع ہو گیا بس اب ہم سیلا کند کر جیں گے اور اس کو پیٹ میں نکال کر رکھیں گے تھوڑی دے خندہ ہو گئے جب تھنڈا ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ لے کے ایسے پریس کر کے ہم اس کو شیپ دیں گے گول اور یہ ہمارا بنے گا بادام کا لڈو اس طرح سے ہم چھوٹے جس سائز کے آپ چاہیں چھوٹے بڑے بنا لیں بہت ہی مزے اس طرح ہمارا یہ بادام کا گودہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ایک زبردہ سی نئی ڈیش بھی ہماری تیار ہو جائے اس طرح سے ساروں کو بنا لیں تو یہ ہمارا آلمینڈ ملک تیار ہے باداموں کے ساتھ بنایا گیا اور اس سے بچے ہوئے گودے کے ساتھ ہم نے بادام کے لڈو بنائے بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں ضرور ٹرائی کرئے تو جی فرینڈز کیسی لگی آپ کو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ